بہت سے لوگوں نے سوال پوچھا ہے کمیٹ میں بھی اور ویسے ہی پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح ممکن ہوتا ہے کہ پروٹیکشن اور بیجرنگ سیٹی کا سیجوریشن فیکٹر الگ الگ ہو اور ریکریسی کلاس الگ الگ ہو تو اس کے اوپر میں نے ایک اور ویڈیو میں بتایا لیکن یہ اس میں میں نے صرف دو کرب لگائیں آپ دیکھ لیں تاکہ شارٹ ویڈیو بنا دوں اور آپ لوگوں کو پتہ لگ جائے کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں ان کے کور اس طرح ہوتے ہیں کہ جو میجرنگ والا کور ہوتا ہے اس کے ایریا اور والوں بہت کم ہوتا ہے تو فلک دنسٹی جلدی بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور چار یا پانچ ٹائمز پہ جتنے پہ ڈیزائن کیا ہو نارمل کرن کا یہ سچوریٹ ہو کے کرب فلیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے بعد یعنی کوئی کرن نہیں بڑھتا ہے اس کے اندر یا کم بھی ہو سکتا ہے تو یہ انسٹومنٹ سیکویلیٹی کے لیے دیکھیں یہ کرب بہت ضروری ہے کہ اپنا میجرنگ سیٹی کا جو کور ہے وہ جلد جلد سے چوریٹ ہو جائے چار یا پانچ ٹائم پہ چار پانچ گنے پہ تو یہ دوسرا والا کور ہے جو پروشن کلاس ہے وہ دیکھیں اتنا ہنچا جا کر کے یہاں پر نی پائنٹ آتا ہے اس کے بعد سیچوریشن ہوتا ہے اور یہ ایک انکل پائنٹ بھی میں نے بنایا ہے جو پچھلے کرب میں نہیں بنایا ہوا اور عام طور پر نہیں بنا ہوتا انکل پائنٹ یہ ہوتا ہے کہ شروع میں یہ کرب یہ بھی تھوڑا ایسے کرب ہوتا ہے لیکن بیچ کا ایک پورشن آتا ہے جو انکل پائنٹ تو دا نی پائنٹ بلکہ نی پائنٹ تھوڑا سا ہونچا بن گیا لیکن یہاں تک کہہ لیں تو یہاں تک اگر آپریٹ کریں اس کو نی پائنٹ کو تو یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے نا ریلے سچوریٹ بلکل یعنی کہ گریجوال ہوتی ہے نارمل طریقے سے ہو رہا ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر ایک دم یہ فیلیٹ ہو جاتا ہے یہاں پر تو یہ دو کر میں نے کہا کہ یہ بنا دوں اور چھوٹی سی ویڈیو بناوں تاکہ آپ لوگ اس کو جب بھی ضرورت ہو تو آسانی سے اس کو دیکھ لیں تو یہ صرف اس ویڈیو کا مقصد تھا کہ this is the difference between the two یہ ہمارا جنرل بینر ہے اس کے اوپر صرف یہ ظاہر ہم کرتے ہیں کہ ہم کس کس قسم کی لیکچرز ویڈیو میں دے رہے ہیں تاکہ آپ لوگ کو اندازہ ہو سکے کہ ہماری کافی ورائٹی ہے پلیس سبسکرائب کریں چینل کو لائک کر دیں اور بیل بھی بجا دیں تاکہ لوگوں کو یہ میری ویڈیو مل جائے موسیقی